کراچی میں توفانی بارشوں کا خدشہ سکول آج بند رہیں گے بوہرہ عرب میں توفان اسنا کا خطرہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف ازلا متاثر ہوں گے بارشوں کا سلسلہ وقت وقت سے جاری کراچی میں سو میلی میٹر سے زائد بارش برسنے کا امکان کراچی میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا شہر کے مختلف علاقے بارش کی نظر ہو گئے رات گئے بادل برسنے سے کئی اہم شہرائیں متاثر گلشن اقبال گلستان جوہر اور یونیورسٹی روڈ کی اطراف بادل جم کر برسے ناگن چورنگی ایم اے جینا روڈ صدر اور آرٹس کانسل کے اطراف بھی پانی جمع رہا میر کراچی مرتضی وحاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ شہر کے دیگر علاقوں کا معاینہ کیا بارش کے بعد شہر میں نکاسی آپ کا بھی جائزہ لیا میر کراچی نیپا پل بھی گئے وہاں پر بھی مختلف چیزوں کا جائزہ لیا شہر کا مرکزی حصہ مکمل کلیر ہے میر کراچی کی جانب سے کہا گیا زند کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش سے تباہی میر پر خاص میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل تھٹھا میں سو سے زائد مکانات تباہ لوگ نکل مکانی پر مجبور حجحان میں موسلدھار بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے کوئے سلمان پر تیز بارش سے ندینالوں میں تغیانی جکواباد اور ماتلی میں بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب میروا گرچانی میں بھی ہر طرح پانی پانی ٹرنڈو علایار میں سڑکوں اور تجارت مراکس کے اطراف میں ایک سے ڈیرڈ فٹ پانی جمع عمر کوٹ میں اس سیم نالے میں شگاہ پڑ گیا بارشوں کے پیش نظر ہیدرابار ٹرنڈو علایار اور ٹرنڈو محمد خان میں آش نیجی اور سرکاری سکول بند رہیں گے بارشوں کے سلسلہ مزید دو روز جاری رہنے کی پیش گئی وزیر تلات سن شرجیل میمن نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے عملے کی حفاظت اولین ترجی ہے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں بارشوں میں کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں راولپنڈی اسلام آباد نے بادل برس پڑے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بادل برس نے اسے موسم دل فریب ہو گیا راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے محکمہ موسمیات کی جڑوان شہروں میں آج مزید بارش کی پیش گوئی میں نے وزیراعظم صاحب سے بھی کہا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے اور اگر آپ صوبہ سندھ کو سستی بجلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو بھار میں جائیں میرا سولر شولر آپ ایسے کر لیں لیکن اگر پاکستان کے عوام کو دو مہینے کے چکر میں بارہ مہینوں کو تکلیف ملتا ہے پھر جو ہے ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے جو ہمارے منصوبے ہیں وہ ہم کٹے رہیں گے بلاول بھٹو کی وزیراعلا مریم نواز کے بجلی ریلیف کی منصوبے پر تنکی کہا اس سے پہلے ایسا ایک اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا ہمارے لانگ مارچ کے دوران پیٹرول اور بجلی سستی کی تھی پی ٹی آئی کے غلط فیصلے سے معیشت تباہ ہو گئی آج نہ لانگ مارچ ہے نہ آدم اعتماد فیصلہ سمجھ سے باہر ہے سیاست کا نہیں معیشت کا سوچیں وزیراعظم کو بتایا نونگی کا منصوبہ سمجھ سے باہر ہے وزیراعلا سے ان کو کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے ملیں ایسے سستی بجلی دیں سکتے ہیں تو سولر بھار میں جائے ایسے کرنے دو ماہ کے چکر میں بارہ ماہ تکلیف ہو تو سولر پر چلیں وزیراعلا پنجاب ماری بنواز نے کہا عوام کو بجلی کے بلو میں ریلیف ملنے پر مخالفین کی پریشانی سے حیرانی ہوئی بلو میں ریلیف پر پریس کانفرنسز کی گئیں مقابلہ بازی کی گئی عوام کے ساتھ ہیں عوام کا ساتھ نبھائیں گے پائدار ریلیف کے لیے سولر پینل پروجیکٹ لا رہے ہیں پنجاب کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلو میں ریلیف کی منظوری رہ دی اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ارشد ندیم کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے قومی ہیرو ارشد ندیم کو حلال امتیاز سے نوازا گیا آئیوان صدر میں خصوصی تقریب صدر آصف زداری نے اوارڈ دیا صدر مملکت کا اپنی جانب سے دس کروڑے روپے انام کا اعلان کہا آرشد ندیم نے نوجوان کھلاریوں کے متاثر کیا کھلاریوں کے بچوں کو سکولشپ دی جانی چاہیے آرشد ندیم کا جیولین تھرو ایونٹ کا عالمی ریکارڈ توڑنے کے عظم کا اظہار ایبیٹ آباد نے موسید ہر بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل چڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں وادی نیلم، بھمبر، حویلی، سمیت، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی بارش ندی نالوں میں تغیانی دریائی نیلم میں پانی کے سطح بلند ہونے لگی مہاندری بازار بھی سیلاوی پانی سے بھرا رہا بلاول بھٹو نے کہا بفاق میں بجلی کا نظام تباہ ہے کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا ایف وی آر اپنا کام نہیں کرتا بجلی بل سے اپنے ٹیکسز لیتے ہیں مہنگائی اور بفاقی پالسز سے بجلی کے بلو پر اثر پڑتا ہے بلاول بھٹو نے سولن منصوبے کا آغاز کر دیا کہا اچھی بات ہے دوسری جماعتوں میں بھی غریب کو ریلیف دینے کی سوچ آئی ہے بفاق میں حکومت بنائیں گے تو ملک بھر میں ایسے منصوبے لائیں گے مسائل کا وہ حل چاہتے ہیں جو ممکن ہو اور ہم کر سکیں بفاق سے ملنے والی بجلی بہت مہنگی ہوتی ہے خواہش ہے سندھ حکومت خود سستی بجلی عوام تک پہنچائے گورنر سندھ کا امرانٹی سوری کا سیاست پر آردی پابندی لگانے کا مشورہ کہا ہمیں سیاست کو منجمت کر دینا چاہیے سب سیاستدان مل کر سیاست پر جن ماہ کے لئے پابندی لگا دیں معاشی اور معاشرتی وہران میں سیاست نہیں ہونی چاہیے نفرت کے بیانیے کی وجہ سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا بفاقی حکومت کا بلوچستان میں تایونات افسران کو مراد دینے کا اعلان شہباد شریف نے کہا افسران کو کارکردگی کی بنیاد پر تین اضافی پوائنٹ دے جائیں گے ہر تین ماہ بعد افسران کے اہل خانہ کے لئے چار ائر ٹکٹ دیے جائیں گے ہر تالیس میں قوم کے آدھے افسران کو ایک سال کے لئے تایونات کیا جائے گا بلوچستان حکومت کی مشابرت سے پالیسی پر فوری عمل ہوگا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ملک میں توانائی کا بہران ہے بجلی بلوں سے سب پریشان ہیں مسائل کے حل کے لئے وفاقی حکومت ہمارا منشور دیکھیں وفاق صحیح چیزوں پر کام کرے تو سستی بجلی ملے گی تھر کے کوئلے سے پانچ روپی فی یونٹ بجلی بنے گی دوسری طرف آپ تیس روپی فی یونٹ دے رہے ہیں وفاقی حکومت سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کچھ کریں دوسرے صوبے ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر پچتاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا سندھ حکومت نے سولر انرجی پاور پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا بلاول بھوٹو نے سولر پینل تقسیم کیے ایک سولر پنکھا تین بل بار موبائل چارجر پیکج میں شامل مستحق خاندانوں کو اسی فیصد ریایت پر چھہ ہزار اوپے میں سولر ملے گا پیکج پر اسی فیصد ریایت ملے گی وزیر طوانائی ناصر شاہ نے کہا سستی بجلی کے منصوبے مکمل کر رہے ہیں سو سے دو سو یونٹ بجلی مفتدیں گے وزیر طلال پنجاب عزمہ بخاری نے کہا کاش کوئی بلاول صاحب کو بتا دیتا کہ پنجاب کے دو منصوبے ہیں بلو میں ریلیف کے بعد سولر پرگرام بھی ملے گا لیڈر سے ادھوری بات پر کومنٹ کر کے شرمندہ نہیں کروانا چاہیے خیبر پخت انخواہ حکومت کا سانتوں کو سستی بجلی دینے کا منصوبہ ہائیڈرو پاور پلانٹ سے براہ راست بجلی فرہن کی جائے گی پاور پلانٹ کے قریب انڈسٹریل زون میں سرمایہ کاری کی دعوت سبائی حکومت نے پہلے منحلے کے لیے انتالیس میگا وارٹ منصوبے کی منظوری دے دی ٹانگ اور لکی مروت نے پولس کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ خیبر پخت انخواہ کابینہ نے نئے آسامیوں کی منظوری دے دی وزیرال علیہ مین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس دہشت گردی کے کیسوں کی مؤثر پیروی کے لیے سی ٹی ڈی میں پروسیکیوٹر کی سولہ آسامیہ منظور پولس کے لیے مزید دس بکترون گانیاں خریدنے کی بھی منظوری موسیقی